اسلام علیکم خواتین حضرات آپ لوگوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جس یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ٹرائی لنگویل ہے تین زبانوں میں ہم اس کو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک حسن درس کی انٹروڈکشن کے حوالے سے کلچر ڈپارٹمنٹ گارڈمنٹ سندھ کا ایک اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کیا ہے ایڈٹ کیا ہے ایک ڈاکیومنٹری ہے تاکہ حسن درس کی زندگی کے حوالے سے آپ کو پتا چلے کہ حسن درس کون تھے اور حسن درس کا جو کام ہے وہ کیا تھا تو اس حوالے سے ایک تو وہ ہوگا باقی جو ہے کیونکہ ہمارے پاس مکسٹ آرڈینس ہے سندھی بولنے والے بھی ہیں اردو بولنے والے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں تو ہم کہیں جہاں پر حسن کی شاعری یا حسن کے جو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم سندھی میں بتائیں گے کیونکہ اس کا مزہ اسی لینگویج میں جس میں حسن نے خود اس کو لکھا ہے اسی میں یہ آئے گا سب لوگوں کو اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ حسن کے بارے میں جو رائے آ رہا ہوں گی وہ ہم اردو میں کریں گے اس کو اور جو ہمارے پینلسٹ ہوں گے وہ حسن کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ حسن درس کے بارے میں بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے اس کے خدمات جو ہیں آدب کے حوالے سے وہ آپ تک آپ تک پہنچائیں اور حسن کو اس پروگرام میں جو ہے وہ ہم پیش کریں تو سب سے پہلے آہ میں اس پروگرام کو آہ جو ابھی ہم شروع کر چکے ہیں اس میں میں یہ چاہوں گا کہ ہم وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں تاکہ ہم اس حسن کے بارے میں گو تھو ہو جائیں کہ حسن درس کون تھے کہاں پیدا ہوئے کیا کرتے تھے اور حسن درس کا کیا کام جو ہے وہ رہا ہے سندھی عدب کے حوالے سے تو حسن درس فادر غلام رسول درس was already rewarded with six children four daughters and two sons from two wives حسن درس his youngest child حسن درس got his early education from his village and continued his education till grade eight at middle school mashai kazi ehmad then passed his matriculation examination from muslim high school tundu alayyaar he got m.a sindhi degree from sindh university jamshuru حسن درس started to compose poetry at the age of 16 and later on became a well-known and reputated poet of his time his poetry exhibited great conseqution of music rhythm along with flow and philosophical depth in it kari kaji tum asan joush jועyin ay ایسی سورج مکھیا ہے اثان جے پوئی پیڑیا جا سمورہ سوز این آواز زخمی مورج رڑ میں دپنایا ویا ادھا صدیہ جو سور این سجل سندھو ادھا صدیہ جو سور این سجل سندھو پہنجے یاد گیرن میں سامنن این چاندنن میں اثان جے بھرجی آئے الاؤاز جی شاہ دیا ہے این جرکندر پیلو ببرجو بور این جرکندر پیلو ببرجو بور اثان جے درد جو این جرکندر پیلو ببرجو بور اثان جے درد جو اوہز بے کراریا جو انہارو سمڑ تونا روز برم دو تھو لگی بھیلار سان بھلاخ اچھا چاہن ہوں آسانکھے ایشک سارنچیاں چندے پھوکے چھڑے تھو پیو آسانکھے ایشک سارنچیاں چندے پھوکے چھڑے تھو پیو حسن درز پیزنٹیڈ اس پویم ننگ سرمج جی حضور میں فاردہ فرس ٹائم ان فرنٹ آف شیخ آیاز وچھ لیفت اگریٹ ایمپریشن آنہیم ماں تنجو ساگیو ابھی چند توم تنجے دیس میں دندلی شام جین شہر میں تنجی اور یانی اجے کتب خانے اگیاں درد جا پیالا بھرے اے دوکیاں تھو پانکے ہی دوکیاں تھو حسن چھے خلایاں سے کہ حسن is a favourite poet of youthful hearts in his poetry use of beautiful similes beauty of language and technique shimmer like stars حسن سدن دیت his mother-in-law مہتاب محبوب whom he lovingly called ammi said that may almighty best use the patience to tolerate his heavy loss حسن's wife、 ایرم محبوب A beautiful prose poetess uttered in grievance on his separation that what should I write, how should I write for the one with whom I used to fight, with whom I had fun He was life for me and now is my death These words emerging from the depth of Madam Mehtaab Mehabub and Iram Mehabub hearts echo in our ears with love for Hasan What was the interpretation of beauty to Hasan Darz? This is a very basic question For him the beauty of nature and the beauty of his homeland ringed way above the beauty of woman During 1998 to 2008, Hasan remained attached with different newspapers, magazines and TV channels The magic of his personality is still enchanting and influential today But now we can only converse with what he left behind as his legacy in the form of poetry We can give a hug to his thoughts or can flirt with the shy girl in his poems Hasan used to secretly converse through his poetry He used to talk to his poetry and then whatever used to come back to him He with pleasure put it down in the form of poems for his readers This book is a short story does also show off to Minsan專 food system He was!!!!! He, he, he was an villian's پیچی نے مجبوری کیا وسط کاری کے درسید ایسیٰ مجبوری کیا پریشیدی من سیجا ہے معشاک ہوتی بعد مجبوری کیسی اس لیڈیزی میسی نیستی بندی دوری تو ہی بھی انسانی طرح بھی انسانی طرح کیا ہے اتماسفہر اور فرہایت ایسا ہے پرہانو کنڈین میں شای رجی ہتھما و لکی رگم تھیلائے he always tried to hide his pain into the covers of love he deliberately pretended himself to be a player in the colourful world but his pain always dawned like a rising sun he was a great listener and those who listen always learn Hassan Ders was a dervish, medigant human smile always remained on his lips like a butterfly his poetry, his songs, his couplets, his friendship, his love for the people his epic personality and his voice will always live on even today there are many poets of Sindh who still wish to compete and stand in the line with Hassan he undoubtedly was a great poet of Sindhi language جی خواتین و حضرات یہ تھے حسن درس حسن درس کی جو پوری زندگی ہے اس پہ تو بہت سارے ڈاکیومنٹریز بن سکتے ہیں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ حسن کے ایکسپلور ہو سکتی ہیں لیکن اس میں یہ دراصل جو میں نے جیسے گزارش آپ کو کی کلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور یہ پینتیس منٹ کی ڈاکیومنٹری تھی جس کو ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی انٹروڈکشن جو تھی اس پر اس کو جو ہے وہ محیط کیا اور آپ تک پہنچایا اس میں حسن درس ایک سلانی روح رکھنے والا بندہ تھا حسن درس کو جو اس کے دوست اس کے احباب اور جو لوگ ان کے ساتھ زندگی بسر کر چکے اور ان کے ساتھ جو رہتے تھے وہ سارے لوگ حسن کے شیدائی ہوتے تھے حسن کی جو شاعری تھی حسن اپنی شاعری میں سندھ کے تمام جو چیزیں تھیں جس میں سوشل آسپیکٹ اور اس کے علاوہ جو سیاست اور رومانس وہ ساری چیزیں جو ہیں حسن درس کی شاعری میں ہمیں ملتی ہیں حسن درس کے ساتھ کافی ایسے لوگ جو عدب سے وابستہ ہیں وہ حسن درس کے ساتھ رہے اور وہ بتاتے ہیں کہ حسن درس جو ہے جہاں کہیں بھی جس کے ساتھ بھی ان کا جو ہے مل جو ہوتا تھا تو وہ اسی انہی لوگوں کے ساتھ ان جیسا بن کے ان کے جو رہنی کہنی تھی ان پہ ریسرچ بھی کرتے تھے ان کے ان کو ایکسپلور بھی کرتے تھے اور وہی چیزیں اٹھا کے وہ اپنے شاعری میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے جس میں وہ تو اب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے میں بھی جو ہے وہ گھوم رہا ہے کہیں وہ جو ہے کسی سیمینار میں ہے کہیں گھومنے چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ حسن کے ارد گرد گھومتی تھی اور حسن سب چیزوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا تھا حسن درس کے کافی دوست ہیں ان کو ہم نے یہ گزارش کی تھی اس پروگرام میں ان کو مدو کیا تھا لیکن چونکہ وہ بزی تھے وہ نہیں آ سکے ان میں سے ایک دوست دو ان کو ہم نے گزارش کی کہ وہ اپنا جو ہے ویڈیو میسیج وہ بھیج دیں ان کا ایک قریبی دوست ہے بخشن مہرانوی شاید سندھ کے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جانتے ہوں گے تو بخشن مہرانوی نے ایک اسپیشل میسیج جو ہے حسن کے حوالے سے ہمارے گزارش پہ وہ ہمیں بھیج آئے آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں اسلام علیکم سبنین دوستن کے فکر بخشن مہرانوی طرفہات موجود صدا موجود سب کمپیرین تان سبنین کے جسو جے تمہار نرگو موجود اسلام علیکم سبنین دوستن کے فکر بخشن مہرانوی طرفہات موجود صدا موجود سب کمپیرین تان سبنین کے جسو جے تمہار نرگو موجود پرسجی سندھ جو محبوب شاہ ہے حسن درس کے یاد پہ کریو حسن لائچا چاہاں حسن ہن لامے ہن گھڑی جیت رو یاد پہوچے آوان جی توسوت ساں تو سندھ سی شہر زین تی تری دوچے آن تو سان توں کتھے جانا ہن گھڑی ہان توں کتھے جانا زندگی زلزلے میں پتھے پئی کلی چھکتا ہون توں کتھے جانا سو حسن درس کے زندگی جو تمام ایک لو شاندار ایک لو باوکار ایک لو یادگار وقت گزرے ہو آن تو دعویٰ نہ تو کریاں یقیقتہ ہے جو کہاں جا لو پیش کریاں تو تو گزرے اللہ مطلب میٹرک پاس کرے یادراباد میں چھوں تھا آن تو زندگی جو کڑو تکریبا پنتریہ سال دوستیار جو کڑو ہے جے ویڈڈا ہے پی جو تاہلوکونا سارے ہو آسن ہکڑی وقت شاہر سگڑ گوٹھانوں آئیں موڈرن یہ سب انہ میں رنگ ہویا مثالو مشاہ خوتھی میں جے گنے سانسکو ابانے گوٹھ جے کو ست سو سال پورانوں جو کبرستان آئے درگاؤں آئیں جو مزرگن جو آسن جنے ہوتے گوٹھا ہے تو وہ سفہ یعنی مشاہک ہوتی ہے جو درس فکیر بھائے گوٹھانوں بھائے وہ آسان گرجی اللہ کترہ یعنی ایڈا لما آیا مرحل آیا جہ میں گوٹھانوں سے کچھرن جا جے مزاورتہ سے مثال دور اتاں جو پیری ہو جے اتاں جو مشہور چور ریٹائر بسن جا ڈرائیور ایڈک قسم جا کردار گولے گولے انسان کچھرنوں گندہ سے آئیں اتاں جو وڈو بھا اللہ سے مدفرات کرے وڈرو فیاض کڑو کلاسیکل شکسیت ہوئی ہونا جی آئیں زندگی میں زندگی ساں پیار آئیں انتہائی یعنی لکھوئندڑ ہارائندڑ حالتن میں یا مایوس کنالتن میں جہ کنے اتصاہ ہندو وڈرو فیاض ہندو وڈرو فیاض کے پروہ ہی کون ہندے یعنی تانداز ہو کریو ساہی کنے اتصاہ ہندو یعنی یعنی یہ سنجھتا ہے آپ آنے گوٹھ جے حوالے ساہی ہیں احسن درس جے گوٹھ جے مانوں اور آبالین جا گہیر ہے آئیں ایدی سونی بولیو اسے جاندہ چلہ ساتھ کے لئے ہم امروز میں ۔ آسان چندوہ سپس میں اسے یہ اثر کانے کریں، انہوں کے لئے ہوتے ہیں، انہوں نے اسے ہوتا ہیں، اسے جاندہ وضو آدم کی دیئی کرتے ہیں، اسے اسے ہوتے ہیں، اسے ہوتا ہے، اثر دردت کا برمانا۔ اسے ہوتے ہیں، لتیف سائن جا پیرڈا گو میلنگ ہے ہی ہی لتیف سائن جو ہی نگری آئے انہا جے روز مرا جی زندگی میں وہ پانے تے سفرکند آئیں دا ہوا ملند آئیں دا ہوا مانن سانگالا ہوا انہا جو اثر ہے حسن سائن ہکڑی وقت یعنی یہ سمجھو تو گو تھانو آئے واری جے شہرہ چہتہو تو واری کو مارڈن تھی تو انہیں فلسوٹ آئے پاتی پائی آئے کہ ہمڈے ہوتل میں سیمینار کے خطاب یو کرے ہیں سوالہ صورت seraitند آئے پاتھا جو اید اگر داریا جو کنارا ہوتے ہیں مہنڈانہ میں ساکڑی بیڈین میں ساکڑی بیڈین میں ہے سب وہ مہنڈ لوگو پیوے آئے یہ انہیں اس سے یا گاہلے میں بموتا ڈکالوں میں بساخر میں انہیں ایک شہرہ ہے موسیقی 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 گئی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس شائر کی زندگی کا حصہ بنی جسے نہ صرف پوری سن میں بلکہ ہر اس فرد نے والہانہ محبت کی ہے جسے احساسات کی زبان سمجھ میں آتی ہو شائر عدیب اور فنکار اپنی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور وہ قومیں یقیناً قابل فخر ہیں جو اپنے کلمکاروں اور فنکاروں کی عزت کرنا جانتے ہوں حسن دوس کی شائری جدید سندھی شائری کا فخر ہے جس میں آٹھ بھی ہے حسن بھی ہے تہذیب بھی ہے اور تاریخ بھی اور یہ تمام خوبیاں ایک جگہ سنونا کوئی آسان پاس نہیں یہی وجہ ہے کہ حسن کی تلسمہ کی لہجی اور تخیل کی حیران قرآن نے اس سے محبت کرنے والوں کا ایک وسیل ہلکہ بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شائری کے دیس سندھ سے باہر بھی ہر اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں جہاں سے پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے اور یہ حسن دوس کے دوستوں اور چاہنے والوں کی محبت ہی تو ہے جنہوں نے اس کی شائری کو بڑی دلکشی کے ساتھ اردو انگریزی پنجابی اور سرائی کی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا یہ وہ محبتیں ہیں جو حسن درس کے ساتھ زندگی میں بھی ساتھ رہیں اور ابھی ساتھ ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ باوجود ان محبتوں کے حسن کے پیر دھرتی پر ہی ٹکے رہے نہ اس نے آسمان پر انہا شروع کر دیا اور نہ ہی خود کو نمبروں کے چکروں میں علج دے دیا کیونکہ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن رہنے والا شائر تھا سو فیصد صرف اور صرف شائر خوبصد شائری کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی شخصیت گفتگو اور خوش نزاجی بھی اس کی مقبولت میں مزید ستارے ٹانگ پئی مگر خوبصورت لوگ دنیا میں شاید بہت تھوڑی دیل کے لیے آتے ہیں ہمیشہ چھا جانے کے لیے کبھی نہ بھول پانے کے لیے حسن درس بھی ایسے ہی خوبصورت لوگوں میں سے ایک ہے نایہ اور خوش نصیب جسے آپ جیسے محبت کرنے والے دوست ملے میں ایک اور پھر آپ سب کی بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے اس قدر خوبصورت پروگرام تردید دیا شکریہ یہ ارم محبوب تھی حسن درس کی آہ میسیز اور اب ہم اپنے اس پروگرام کا جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہے اس کی طرف ہم آہ جا رہے ہیں اور وہ ہے پینل ڈسکیشن جہاں پر ہمارے جو سپیکرز ہیں حسن کی بارے میں حسن کے زندگی اور اس کے جو آہ عدب اور لٹریچر کے خدمات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آہ ابھی سیشن ہوگا اور اس سیشن کو موڈریٹ کرنے کے لیے میں اپنے دوست حسین جروار کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف ہیں اسٹیج پہ بہت شکریہ آشفاق صاحب اور میں آہ آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام ساتھی آج حسن درس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے اس میں آہ شامل ہوئے ہیں آہ جیسا کہ آپ تمام ساتھیوں نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا کہ حسن درس جو ہے وہ سندھ کے ایک مایاناز شاعر تھے اور اپنے عہد کے ایک مقبول ترین شاعر تھے جو کہ نوجوانوں میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی شاعری جو ہے وہ آہ سندھ کے تقریبا جتنے بھی فنکار ہیں انہوں نے گائی بھی ہے گو اس نے کافی مختصر شاعری کی اور اس کی شاعری کی صرف ایک بک جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے لیکن تقریبا اس کی شاعری کی بک جو ہے وہ مختلف فنکار ابھی تک جو ہے وہ گا چکے ہیں آہ حسن درس سے میری مختصر ملاقات ہیں تھی گاؤں ہمارا ایک ہی ہے ٹنڈو الائیار جہاں جس علاقے سے وہ پڑے اس علاقے میں آہ ہم بھی جو ہے وہاں پڑے ملاقاتیں ہوئی لیکن کیونکہ وہ آہ اس کو جیسے تمام ساتھیوں نے بتایا پوری سندھ گھومنے کا بہت بڑا شوق تھا تو سندھ کا چپا چپا اس کا ایک ایک علاقہ اس کا گاؤں وہاں پہ وہ چلا اور اس کی پوری شاعری میں جو تین چار بڑی چیزیں ہمیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آٹھ سے تیس چالیس سال بعد اگر کوئی انسان چالیس سال پیچھے کے سندھ کے مناظر اس کی نیچر اس کے لوگ وہاں کی زبان کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو حسن درس کا جو جو شاعری ہے وہ اس سندھ کا فریم ہے اور اگلی جو جنریشنز ہیں وہ حسن درس کی شاعری سے جو ہے مستفیض ہوں گی دوسری ان کی شاعری کا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو زبان ہے اہد حاضر کے جو ہم اثر جتنے بھی شوراں ہیں اس میں سے سب سے زیادہ رچ زبان ہے ان کی اور جب آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو وہ جو منظر نگاری کرتا ہے ملاؤں کے بارے میں کہتا ہے جو مختلف جو پرندے ہیں مختلف جانور ہیں سندھ کا ایک ایک علاقہ ہے ان علاقوں میں جو اس نے بات کی ہے تو ان تمام پہلوں میں بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ یہاں پہ مقرر موجود ہیں جن ساتھیوں کو میں گزارش کر رہا ہوں وہ اسٹیج پہ آئیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب آپ کا جو ہے وہ آدب کے ساتھ ایک غیرہ تعلق ہے اسکالر بھی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں آدی گلشن لگاری وہ شائرہ بھی ہیں اور حسن درس کی فیملی اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی فیملی کا ایک بہت گہرا آج جو ہے وہ تعلق رہا ہے آہ علم اور ہے کہ وہ آئیں سٹیج پہ بیٹھیں میں گزارش کروں گا آدرش لگاری ہمارے نوجوان ساتھی شاعر فنکار اور یہ حسن درس کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں تو یہ اپنے ایکسپیرنس بھی شیئر کریں گے اور حسن کی شاعری کو انہوں نے بہت اچھی اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ بھی ہم ان سے جو ہے سنیں گے میں سٹیج پہ آنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں اشفاق چانجو صاحب جو کے جنرل سیکیٹی ہیں انڈس کلچرل فورم کے اور ساتھ میں خود بھی ایک اچھے شاعر اور عدیب ہیں وہ بھی سٹیج پہ آئیں اور ہمارے ساتھ پینل میں شامل کریں ہمارے ساتھ پینل میں ایک ساتھی اور بھی شامل ہوں گے اقبال رند صاحب جو کہ میرپل خواہ سے آئے ہیں اور وہ سن کے ایک بہت ہی اچھے شاعر ہیں وہ بھی حسن درس کی شاعری پہ جو ہے وہ بات کریں گے جو ابھی تک ہمارے ساتھ جو ہے وہ پینل میں شامل نہیں ہوئے اور اگر حال میں سے کچھ ساتھی بھی بات کرنا چاہیں گے تو ہم آہ فلور اوپن کریں گے تاکہ وہ بھی ساتھی جو ہے وہ آہ اس پہ بات کر سکیں آہ تو آج ہم آہ جو ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں حسن درس جو ہے اس کی موسلی شاعری جو ہے وہ سندھی زبان میں ہے تو آپ کو آپ تمام ساتھیوں کا شاعری کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے آپ نے پڑھا ہوگا میں ان کے ایک سندھی شہر سے شروع کرتا ہوں جنہیں عشق پائے اچھی اجرکوں میں نے اس کی زبان کی بات کی تھی کہ جس زبان میں انہیں شاعری کی ہے جنہیں عشق پائے اچھے اجرکوں جنہیں پیار پائے اچھے باندھڑوں جنہیں بھون بھرے ریلیہ جین لگے سجو دیس تونجی گلیہ جین لگے جنہیں چوٹتا چند تارہ تکے جنہیں چوٹتا چند تارہ تکے دریا سان گرجی کنارہ کہن جنہیں گج سارو کرے گفتگو چنی تے سمورہ ستارہ لہن یہ سندھی زبان جے کہ ہوں نے استعمال کے یہ آئے خوبصورت زبانہ ہن میں منظر ہیں سندھی جا منظر ہیں اینن منظر انتے انن گال ان بولن تے اسان جا ساتھی جے کہہ ان سے اوے گال بولکن دا آؤں شروعات کریں تو اسان جے ساتھی آدر شلگاری صاحب کا اوے اسان کے جے کہ ان سے حسن درس جے بارے میں تھوڑی مختصر گفتگو بکن انہیں سان جے کونن جو تعلق ہو انہیں سکھا پوئی جے کہہ حسن جی شاعری انہیں اردو میں ترجم ہو گیا اس کو ہم جو ہے وہ اردو سندھی میں مکس کر کے چلائیں گے تو میرا خیال میں بہت اچھا ہوگا بہت شکریہ تینکیو حسین صاحب پہلی بار زندگی میں حسن کی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مائک پکڑا ہے کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی گستاخی پہلے کی نہیں مجھے تین سال کی حسن درس کی دوستی کا شرف حاصل ہوا اور ایک سرپرائز ایک توفے کے طور پر حاصل ہوا توسط میری والدہ کا تھا وہ دراصل ان کے چھوٹے بھائی کی طور پر آیا جایا کرتے تھے ہم سے ملے اور پہلی بار جب مجھے ایک آوارا گرد حسن جسے وہ خود اپنے آپ کو آوارا گرد اپنی شاعری میں کہتے ہیں وہ جب نظر آئے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی یہ سندھ کا بڑا شاعر بھی ہے اتنا ڈاؤن ٹو ارث آدمی اتنا سچا کھرا آدمی زبان کی خوبصورتی آواز میں وہ گراویٹاس کہ جسے سن کر کئی لوگ حق کے بھکے رہ جائیں حسن درس کو اپنا گاؤں اس طرح یاد آتا تھا جس طرح کسی بھوکے کو روٹی اور کئی بار ان تین سالوں میں تین برسوں میں کئی بار ایسا ہوا کہ نین سے اٹھا کر مجھے انہوں نے اپنے گاؤں کے لئے کبھی رات میں کبھی دوپہر میں کبھی صبح میں کبھی شام میں بس یہ کہا کہ چلو چلنا ہے اور میں نے واقعی حسن درس کو جیسے کہ ہمارے بزرگ ساتھی نے فرمایا تھا اپنے میسیج میں میں نے واقعی انہیں دیکھا کہ وہ کچھ اور بن جاتے تھے جب وہ اپنے گاؤں جاتے تھے ان سے شاعری بھی سیکھی عدب بھی سیکھا اور میں نے تو ان کو اپنا مرشد مانا ان کے پاؤں چھوئے لیکن اس سے بھی بڑا شرف آج مجھے یہ حاصل ہے کہ میں نے ان کی شاعری کو ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کیا ہے تو میں مزید کوئی اور گفتگو کرنے کے آپ کو ان کی کچھ شاعری اردو میں سناتا ہوں زبان میں جہاں بہت ساری خوبیاں اور بھی تھی ان کی وہاں یہ بھی تھی کہ وہ تڑا خادمی تھے کھلے دل کے آدمی تھے اور مشاہدہ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا ٹول ایک بہت بڑا جو ہے نا جز تھا یہ نظم جو میں نے پہلی ان کے لئے ٹرانسلیٹ کی ہے وہ دراصل انہوں نے تب لکھی جب بینظیر کے شہید ہونے کے بعد احمد فراز صاحب کو مشاہدوں میں شریک ہونے اور کچھ زیادہ بول جانے پر ان کے گھر سے جو صدارتی تحفے کے طور پر انہیں ملا تھا اور صدارتی آزاز بھی ملے تھے وہ سب ان سے جب چھینے گئے اور ان کا سامان باقاعدہ ان کے گھر سے نکال کر پھینکا گیا اس پر حسن درس خاموش نہیں رہ سکتا تھا حسن درس نے ایک سندھی میں نظم لکھی جس کا کہ یہ اردو ترجمہ آپ کے لئے پیش خدمت ہے احمد فراز احمد فراز تیرہ سامان پھینکتے ہیں احمد فراز تیرہ سامان پھینکتے ہیں میزیں گلاس شیشے نظموں کی عورتیں سب میزیں گلاس شیشے نظموں کی عورتیں سب نصری کتاب پھینکے تجھ کو دیئے گئے جو اعزاز بھی اچھالے اور سب خطاب پھینکے تجھ کو دیئے گئے جو اعزاز بھی اچھالے اور سب خطاب پھینکے وہ ہر دریچہ نیندیں وہ ہر دریچہ نیندیں پردوں پہ جو جمعے تھے تیرے خمار کے سب جلتے گلاب پھینکے تُو نے گناہ کی جو راتیں یہاں گزاریں تُو نے گناہ کی جو راتیں یہاں گزاریں سارے ثواب پھینکے تُو نے گناہ کی جو راتیں یہاں گزاریں سارے ثواب پھینکے پیارے پتھان شاعر پتھان تھے احمد فراد صاحب پیارے پتھان شاعر اردو عجیب تر ہے پشتوں میں کہپنڈی سے دلی قریب تر ہے غالب کا ہم پیالہ ہونے کی دیکھ تجھ کو اچھی سزا ملی ہے غالب کا ہم پیالہ ہونے کی دیکھ تجھ کو اچھی سزا ملی ہے سچائی کا رکھوالہ ہونے کی دیکھ تجھ کو اچھی سزا ملی ہے اہوانِ صدر سجا تھا اہوانِ صدر سجا تھا کوٹھی نہ جس کا کوٹھا اہوانِ صدر سجا تھا کوٹھی نہ جس کا کوٹھا کوٹھی تو پھر بھی گھر ہے اہوانِ صدر سجا تھا کوٹھی نہ جس کا کوٹھا کوٹھا تو پھر بھی گھر ہے رنڈی تو پھر معزز رنڈی تو موتبر ہے گالی نہ دو تم ان کو گالی نہ دو تم ان کو گالی تو ہے زبان کی اتراتی نار جیسی لبریز لفظ گالی گالی تو ساحلوں پہ ننگے بدن کو چھوٹی میٹھی پہار جیسی تو جو فراز خود کو تو جو فراز خود کو روشن خیال سمجھے حاکم حرام جانے میں کو حلال سمجھے پردیک پردیک اب نیا یہ روشن خیال جلوہ مولانا میں پیے اور سالار کھائے حلوہ پردیک اب نیا یہ روشن خیال جلوہ مولانا میں پیے اور سالار کھائے حلوہ اپنا تو آخرش ہے سامان اے ششرت اپنا تو آخرش ہے سامان اے ششرت سامان دل نوازی سامان دل کی دنیا سامان سرمدی یہ سامان دل ربائی کیا پھینکے کوئی ان کو کیا پھینکے کوئی ان کو یہ حسن اور سچائی کیا پھینکے کوئی ان کو اشار خان کا ہیں دیدار کے دوارے دل کی ندی نگاہیں اور خیال کی خدائی میلاپ اور جدائی یہ خیال کی خدائی مشاہد ہے کہ خوبصورت شاعر حسن درس نے میں اسے بائی دوئے میں اسے کئی لوگوں نے اسے سگھڑ شاعر کہا ہے کئی لوگوں نے اسے کچھ اور شاعر کہا ہے میں اسے سندھ کا اور پاکستان کا واحد میٹا فیزیکل شاعر کہتا ہوں مابادل طبیعت ہمارے لیے مابادل طبیعت ہمارے لیے شاید روحوں اور جنوں اور ان کے حوالے سے گفتگو ہے لیکن عدب میں مابادل طبیعت یا میٹا فیزیکل پویٹری تمثیلوں سے آگے کی کہانی ہے تمثیل یا سملی جسے کہا جائے میٹا فرز ان سے بھی آگے کی کہانی ہے کنسیٹ کی کہانی ہے اور کنسیٹ کو ہماری زبان میں لٹرچر میں کوئی خاص طور پر بیان نہیں کیا گیا تو دیکھیں کنسیٹ کو حسندر صاحب کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں اردو میں یہ ایک اور کوشش لحظہ فرمائیے ابھی برش کو بڑھ کے تھا ایک شجر ہونا ابھی برش کو بڑھ کے تھا ایک شجر ہونا ندی میں تھا رنگوں کو بے ضرر کھونا ابھی برش کو بڑھ کے تھا ایک شجر ہونا ندی میں تھا رنگوں کو بے ضرر کھونا ستارے کو تصویر میں پھینکنا تھا پہاڑی کو یہاں سے وہاں ٹیک نہ تھا ابھی تو وہ لڑکی اندھیروں سے آتی ہوا کی انگوٹھی پہننے کی خاطر ابھی وہ چٹانوں سے بھی دور جاتی ندی اور پنچھی کی کل تیہ منگنی ندی اور پنچھی کی کل تیہ منگنی نجانے ادھورے تھے اور کام کتنے چتر کی گلی میں مر گیا مصور زمین ایک سارا شہر کھا گئی ہے زمین ایک سارا شہر کھا گئی ہے اسی شہر میں تھا کہیں ایک بازار اسی ایک بازار کو ڈھونڈنا تھا وہاں ایک رنگ ریز بھی بیٹھتا تھا جو دیتا وہ چنری جو لڑکی پہنتی دیا ایک پرانا سا بھی ڈھونڈنا تھا صدیوں کا صندوق بھی کھولنا تھا کھیتوں کی تصویر بھی ہے ادھوری ان کا بھی سینہ بھی سینچنا تھا نجانے ادھورے تھے اور کام کتنے چتر کی گلی میں مر گیا مصور پرانی شرابیں پرکھنا تھا باقی گئے موسموں کا پلٹنا تھا باقی ریتی کا ٹیلا اُلٹنا تھا باقی پریوں کا رنگوں میں پکنا تھا باقی ابھی ہوتا کنوس کنارے پر رقصا ابھی ہوتا کنوس کنارے پر رقصا سروں کو ابھی کرتا چہروں میں پنہا دریچے ہواوں کے کھلنے ابھی تو کہ فطرت کے راز اور نکلتے ابھی تو دریچے ہواوں کے کھلتے ابھی تو کہ فطرت کے راز اور نکلتے ابھی تو ابھی زندگی کا تعاقب تھا باقی نجانے ادھورے تھے اور کام کتنے چتر کی گلی میں مر گیا مصور اور میں آخری اس سے پہلے کے اور زیادہ دیر ہو اور میں شاید اور جذباتی ہو جاؤں میں آخری اس کی ایک غزل ہے جو میں نے کوشش کی ہے شائرانہ طور پر ترجمہ کرنے کی کوشش یا گستاخی آپ بتائیے گا سندھی میں دراصل یہ یوں ہے کہ پکی پردیس جا سورج پرن پویاں لڑے تھو پیو ورڑن واتتے ویٹھل جتاں کھاں رن رڑے تھو پیو جو اجازت ہو تو سندھی میں تھوڑا آگے بھی اگر سنا دے پیو لگی وی لاد ساں آ لاؤں اوہاں کھے بیو بھلا چھا چاؤں اشک سارین جین چھنڈرے بھوکے چھڑے تھو پیو امر جی آنگرین ماں ڈس پھولے وانگر چھنوں تھا پیو امر جی آنگرین ماں ڈس پھولے وانگر چھنوں تھا پیو سجن سگریٹ سستے جاں سجو مانوں سڑے تھو پیو امی مرکی ملی وے ہی حلیاویا دیس پہنجے دے امی مرکی ملی آخر حلیاویا دیس پہنجے دے اساں جی گالہ جی گلتاں انجاں گوڑھو گڑے تھو پیو پرانے عشق پوڑے جی وجت نڑ پھوک ماں نکتی پرانے عشق پوڑے جی وجت نڑ پھوک ماں نکتی ملن ہی میر محمد جو جوانن کے جڑے تھو پیو اور اب یہ اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے کچھ غلطیاں بھی ہوں گی ماذردر کے لیے میری مادری زبان نہیں اے طائر پردیسی تیرے پروں پہ سورج اترے ہے دیکھ کیسے اے طائر پردیسی تیرے پروں پہ سورج اترے ہے دیکھ کیسے بیٹھے وہاں ورڑ ہیں رنطاب میں جہاں سے بپھرے ہے دیکھ کیسے ہی لار سے محبت ایسی کے عشق جیسی تم کو میں کیا بتاؤں ہی لار سے محبت ایسی کے عشق جیسی تم کو میں کیا بتاؤں ہم کو یہ عشق جانا کر کے یوں دانا دانا جھاڑے ہے دیکھ کیسے ہم بن کے راک آخر انگوشت عمر سے یوں جھڑتے ہیں لمحہ لمحہ ہم بن کے راک آخر انگوشت عمر سے یوں جھڑتے ہیں لمحہ لمحہ سستی کوئی ہے سگرٹ جس کی طرح یہ بندہ جھل سے ہے دیکھ کیسے آپ آئے مسکر آئے کچھ دیر ساتھ بیٹھے آپ آئے مسکر آئے کچھ دیر ساتھ بیٹھے پھر مڑ گئے وطن کو رخصار گفتہ من سے ایک یتیم آنسو پھس لے ہے دیکھ کیسے آپ آئے مسکر آئے آپ آئے مسکر آئے کچھ دیر ساتھ بیٹھے پھر مڑ گئے وطن کو رخصار گفتہ من سے ایک یتیم آنسو پھس لے ہے دیکھ کیسے عشق قدیم جیسی جھنکار اس کے نڑکی ہر سانس میں بسی ہے آمد امیر محمد تیری جوانیوں کو سنورے ہے دیکھ کیسے اس کے ساتھ ہی میں ترجمہ کا یہ سلسلہ ختم کروں گا اور آگے اپنے دوستوں کی طرف گفتگو پڑھاؤں گا بہت شکریہ بہت ہی ترانسلیشن اردو زبان میں حسن درس کی شائری کی کی ہے کیونکہ ان کی سندھی زبان جو ہے وہ اتنی رچ ہے اس کو ترانسلیٹ کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن انہیں بہت ہی اچھی ترانسلیشن کی ہے جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ حسن کی جو شائری ہے وہ بسیکلی اس میں جو منظر جو چیزیں ہیں اس کا جو تعلق اپنے رورل ایریا کے ساتھ یا اپنے گاؤں کے ساتھ تھا وہاں سے وہ چیزیں اس کی شائری میں جو ہے ریفلیکٹ ہوئی ہیں جیسے یہ ایک سندھی شہر ہے جو میں اس پس منظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وحی کھے ویہانوں خپے عشق جو وحی کھے ویہانوں خپے عشق جو چڑھی جن ماں جبل جی چوٹی اچھاں چڑھی جن ماں جبل جی چوٹی اچھاں پیاں خیر تازو ردھل میں جو پیاں خیر تازو ردھل میں جو تو اب میں بات کرنے کے لیے اشفاق چانڈیو صاحب کو گزارش کروں گا اشفاق جو ہے وہ حسن درس کی شائری کو کس طرح سے پہ جو سمجھتے ہیں اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں تو اوور ٹو اشفاق چانڈیو صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ حسین حسن درس کی شائری کو ڈسکرائب کرنا میرے لئے تو بہت مشکل ہے حسن درس کی جو جیسے آپ سب لوگوں نے کہا بھی ہے کہ حسن درس کی شائری اور اس کی جو زبان ہے اس کی جو ڈکشن ہے وہ کسی عام شائر کی طرح نہیں ہے وہ اسپیشل ہے حسن ریت کے ذرے ذرے کو جو ہے وہ اس نے ایک جیسے ہار پروتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے الفاظ جدھ ہیں ان کو پرویا ہے اپنی شائری میں حسن کا جو جو کتاب ہے جو حسن درس جو رسالو اگر آپ اس کے ایک ایک پیج کو پڑھیں تو میرے خیال میں کہ آپ کو پوری کائنات کی جو خوبصورتی ہے وہ اس پر نظر آئے گی حسن کی شائری اور اور حسن کی شخصیت دونوں رومانوی تھے دونوں رومانس اور دونوں انقلاب کی بات کرتے ہیں دونوں عوام کی بات کرتے ہیں اور اس کو اس شائری کو جب وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ایک انقلاب رومانوی انقلاب برپا ہو جاتا ہے لوگوں پہ کہ جی یہ الفاظ اور یہ خوبصورتی سندھ کے حسن درس کے جو ہمسر شائر تھے ان میں مجھے کم سے کم کسی میں دکھنے میں نہیں یا تھا کہ حسن درس کی شائری حسن درس کے جو لب اللہجہ ہے شائری کا وہ کمال کر رہا ہے حسن درس کے ساتھ جو جو اس کی کتاب جس کو میں تو یہ گزارش کروں گا آدرش کو کہ انہوں نے اتنے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ حسن کو ترجمہ کیا ہے تو یہ وقت نکالیں اور حسن کی جو پوری شائری ہے حسن درس جو رسالو اس کو یہ ترجمہ کریں بہت زبردست قسم کا ہے اور یہ میرے خیال میں پوری آڈینس جو ہے وہ ہماری یہی میری بات کی توسیک بھی کرے گی جہاں تک حسن کی شخصیت کے حوالے سے بھی میں بات کرتا چلوں کہ حسن کے ساتھ میری کوئی اتنی بہت گہری دوستی نہیں تھی لیکن دوستوں کے دوست تھے تو ظاہری سی بات ہے دوستوں کے دوست دوستی ہوتے ہیں تو حسن کبھی کبھار جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یونیورسٹی آف سندھ میں تو حسن درس بکشن مہران بھی اور سردار شاہ یہ تینوں ان کا ٹرائکہ ہوتا تھا اکثر تو یہ ساتھ ہوتے تھے بکشن ان کے ساتھ ہوتے تھے سردار شاہ بھی ہوتے تھے تو کبھی کبھی ہر جو ہے وہ یونیورسٹی میں آتے تھے اچھا ان کا جو دوستوں کے ساتھ جو میل جول تھا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں نا کہ اپنایت والا وہ رہا سب کے ساتھ بیچ میں کبھی کبھی سننے میں آتا تھا کہ ان کے جو بزنس جو ہے جو کام کاج ہیں اس میں کوئی جو ہے مقصد ہے کہ پرابلم سائے تھے لیکن اس نے کبھی بھی اس کو لوگوں تک نہیں پہنچا یا کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اس کی اور حسن پورے اپنے جو ہے وہ روب اطاب کے ساتھ جو ان کی شخصیت تھی جو ان کا جو جس طرح کے وہ خوبصورت تھے جس طرح کی وہ خوبصورت شاعری کرتے تھے اس کے ساتھ وہ اپنے جو ہے پوری زندگی انہیں نے گزاری اور حسن درس کے ایک جو جو زیادہ تر رومانس کے طرف جو ان کا تھا وہ تھا اور اور حسن تو اس کی طرف اس کی کتاب میں جو ہے وہ زیادہ تر ان کی نظمیں جو ہیں وہ مل دی ہیں تو ایک نظم میں بھی جو ہے وہ اس کا عنوان ہے رکاسا سندھی میں ہے یہ نظم رکاسہ کلندر تے بیٹھی نچے چوان کینے تے مجروہ کرے تھی پئی نکو نازیا جا نمونا نوان نکو نازیا جا اشارہ نوان ندی یا پرانی اوہ وحکرا ندی یا پرانی اوہ وحکرا نکو نازیا جا کنارا نوان اوہ وحکرا نکو نازیا جا کنارا نوان اوہی پرانا اتھس پیچرا اوہی پرانا اتھس پیچرا اوہی پرانا اتھس پیچرا اوہی پدھمڑا سندس پیرڑا ہنے ہنے میں جگرینی ڈس جیت ہنے میں تشبیحوں آئین ہنے کیوں متاثر کندر آئین کیوں سونیوں تشبیحوں آئین ایک دیا کا عورت ہنے میں تشبیح room اوہی پرانا اسب نازیا جت ہنے میں تشبیح بھی پیچرا لیکن آپ انہوں تشبیح اوہی پرانا اتھس پیچرا اوہی پرانا پرانا وحکرا یا پرانا بعدانا تا دیا larg کنتے ہیں سندس چھیر آئی صدای خان جا ساگی وجہ تھی پئی مگر توں کلندر بیٹھو ڈسین مگر توں کلندر بیٹھو ڈسین مجھے مجھے وکھ توڑاں کھجے تھی پئی لگی جنگ جیڈی امن اوترو ہو ایامن ما آؤ اچان تھو پیو لکیہ میں لکائم بدن جو ذرو اب سیون شریف کے ساتھ جو ملہکہ جو علاقے ہیں ان کو بھی یہ اپنے اس نظم میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں لکیہ میں لکائم بدن جو ذرو جبل منج جھاتی بھی پائے ڈٹھم رگو گرم چشموں بھی کافی نہ رگو عورتن میں تلافی نہ گھمیس گھٹ سارا گھمائے ڈٹھم چمیوں ڈےئی خود کے چمائے ڈٹھم چمیوں ڈےئی خود کے چمائے ڈٹھم محبت جا مزدور وانگے تھکی محبت جا جھنی تھیے پئی جھکی میاں مروندی تو کے چاچا چوان سندے گس ناہن سدھا اے سواں سفا اُبھ کپیتاں اچانت ہو پیو جنہیں آہے اندہ وکوڑے وئی بدن جی بطیتے اچانت ہو پیو جنہیں آہے اندہ وکوڑے وئی بدن جی بطیتے اچانت ہو پیو وری سج ساڑے رکھو آ سجو تنہیں بے تتیتے اچانت ہو پیو سجائے رکھا تھو ماں سیون سجو رکھا سا کلندر تے بیٹھی ڈسے آؤں کلندر تے بیٹھو نچا کو آسو آسان وٹ جکو آئے او گھٹا آئے پر حسن درسی شخصیت حسن درسی شاعری حسن درسی خدمت ہوں انہیں جو دوستی ہوں آہ انہیں جو جکو ایکڑا شخصیت ہوئی جکا ہوا انہیں جو اخلاق اوہ سب شہی ہوں جکو آئے اوہ آسان سب نی دوستن کے انہیں جو شاعری ماملن تھیوں انہیں جکو گڑ رہا آئے اے ماں آہ پانجن دوستن میں جکو ویجات دوستن انہیں کے چندو یہاں تو ماں انہیں خوش نصیباً مایا آہ جہاں پہنجی عمر میں کن ساں جکو ملاقات ہوں نتھیوں ویجوں تا انہیں ساں روگو پرے کھائیں ویٹھا سیں انہیں جو گالیوں گدھیوں سے بہت شکریہ اشفاق آپ نے حسن درس کی شاعری ان کی شخصیت کے حوالے ساتھ ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اشفاق نے کہا کہ حسن کی شاعری جو ہے اس میں ایک رومانس کا پہلو جو ہے بیوٹی یا خوبصورتی کا ایک تصور جو ہے وہ میں زیادہ ملتا ہے لیکن میں کہوں گا کہ حسن کی شاعری کے ایسے پہلو بھی ہیں جن پہ آج تک بات نہیں کی گئی ہے میں اسے ایک مظاہمتی شاعر بھی سمجھتا ہوں میں ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مثال کے طور پر باقی شعر بھی ساتھیوں کو یاد ہوں گے نوجوانوں کو یاد ہوں گے جیسے انہوں نے یہ شعر لکھا مکھے الٹیوں تھیوں چن مکھے الٹیوں تھیوں چن حکومتی دابیج لانگ ہیٹھاں لیٹیل جرنل انج جوتن چمبریل چوٹیل نڈھے وڈے ملھ میں وڈے واک وکیل پوڑی ویشیاں وانگیاں خادل پیتل دھارن اگیاں دھوڑ میں پائیں لیتھڑیوں پہنجن مطا پر رہن صدائیں سیٹیل سندھی وڈے رہا توتے سوچینے مکھے الٹیوں تھیوں چن ندی جی نیلامی سندھو دریاجی گالتی کرے جیہاں تا اصاں موسلی ہونے جہاں ہکڑے پاسے کے سیلیبریٹ کرے ہو انجھے الہی پاس آئیں ندی جی نیلامی میں بیٹھے بیٹھے چپ چٹے جہیں دھرتی جو پانی پین سو وکڑی ندی جی نیلامی میں بیٹھے بیٹھے چپ چٹے جہیں دھرتی جو پانی پین سو وکڑن شہر وکڑن گوٹھ وکڑن درجی خاک ونٹن بوٹو پکھی پکھن دھرتی پاک وکڑن سندھی وڈے رہا توتے سوچیندے مکھے الٹیوں تھیوں تو یہ میں نے صرف اس کے دو جو ہے وہ شہر آپ کو سنائیں لیکن یہ ان کا ایک طویل نظم ہے اس طرح کی جیسے آدرش نے بھی پہلے شہر سنایا کہ جب احمد فراز کا سامان نکالا جا رہا تھا اس وقت بھی اس پہ انہوں نے لکھا تو یہ ہے کہ حسن کی شاعری کے بہت سے اور پہلو بھی ہیں جس کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے تو اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ناظر محمود صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ حسن کی شاعری جو ہے وہ موسلی سندھی زبان میں ہے تو جب پہلے آپ کا ان کی شاعری کے ساتھ انٹرکشن ہوا جب آپ نے ان کی شاعری پڑھی تو آپ نے حسن درس کو کیسا پایا کیسے بیان کریں گے شکریہ سب سے پہلے تو یہ پروگرام منفقت کرنے کی بہت بہت مبارک بات یہ بلیک فول میں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے پر نیٹ پہ موجود ہوتا ہے تو اس وقت بے شک یہاں کم لوگ ہوں لیکن اس کی بعد میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی ویورشپ ہوتی ہے تو یہ تو پہلی بات دوسری بات یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دو ہزار گیارہ کا وہ ہفتہ جس میں ایک نہیں بلکہ دو بڑے حادثے ہوئے تھے میں آپ کو یاد دلاؤں تاریخ عالم ابڑو وہ ان سے صرف ایک ہفتہ پہلے میرے خیال جیا چار چھے دن پہلے ان کا وہ جن بڑے نوولسٹ جن کا نوول ریجی ویل منظر بڑا مشہور ہوا تو وہ ایک سانحی کی اسی کیفیت تھی وہ ان دو بڑے لکھنے والوں کا ایک ہفتے کے اندر چلا جانا سندھ کے لیے تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا وہ بلکل جیسے دو ہزار ساتھ میں ہم نے بے نظیر کا جانے کے ایک سانحی کی کیفیت تھی کمو بیش ویسی ہی صورتحال سندھ میں اس وقت تھی حسن درس کی کو آپ نے بلکل صحیح بات کی میں نہ ان سے متفق ہوں نہ ان سے متفق ہوں میں آپ سے متفق ہوں انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی طور پہ میٹا فیزیکل شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پیار محبت کے شاعر ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے بہت سارے پاسیں ہیں بہت سی ڈائمنشنز ہیں تو یہ ہی اس کلوزر ٹو دی ریل اپریسیشن کیونکہ اس طرح سے کمپارٹمنٹلائز کرنا ایک بڑے شاعر کو حسن درس بلا شبہ ایک بڑے شاعر تھے ان کو کمپارٹمنٹلائز کر کے ایک شعبے کے اندر ان پر لیبل لگا دینا جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دا پویٹ آف ینگ ہارٹس اچھا اب یہ ینگ ہارٹس والی جو بات ہوتی ہے نا نوجوان دلوں کا شاعر یہ مجھے یاد ہے کہ احمد فرز ہم جب کالیج میں ہوتے تھے ایٹیز میں سیونٹیز میں تو احمد فرز کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ آپ کے تجدید ہے وفاقہ نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا تو وہ ان کو کہا جاتا یہ نوجوانوں کے رومانی شاعر ہیں لیکن ایسی گروہ ان کے ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ فراز بھی ایک بڑے ہمہ جہت ملٹی ڈائمیشنل شاعر کی شکل میں سامنے آئے اور بالکل وہی صورتحال حسن درس کی ہے کہ ان کی شاعری یہ جو رسالو ہے اس رسالے کو پڑھتے چلے جائیں اس میں ظاہر ہے کچھ میٹا فیزیکل چیزیں ہیں لیکن ایک ایسی چیزیں جن کو آپ بالکل میٹا فیزیکل نہیں کہہ سکتے اسی طرح رومانی یا نوجوانوں سے گفتگو کے کچھ اشار کچھ چیزیں غزلیں اور نظمیں ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کا جو معاشرتی شعور ہے سیاسی سماجی شعور وہ بالکل ان کی شاعری میں ایسے چھلگتا ہے جیسے کہ وہ ایک بہت گہرے مشاہدے والے شاعر تھے مثال کے طور پر حسن مشتبہ نے ان کی ایک جو جنرل زیاؤلق کے بارے میں ایک نظم ہے اس کا حسن مشتبہ ہمارے جو اس وقت امریکہ میں انہوں نے ترجمہ کیا اور وہ انیس سو اٹھاسی کی بات ہے اور یہ زیاؤلق کے دماغے میں پھٹنے کے ایک یا دو ہفتے پہلے کی بات ہے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اس کا اردو ترجمہ چونکہ انہوں نے کیا اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بیس بائیس سال کی عمر میں کتنا گہرا ان کا مشاہدہ اور وہ جو مضاہمتی چیز ہے وہ کیسے چھلک کے ان کے شاعری سے آتی ہے اب یہ لکھی گئی ہے دو اگست اٹھاسی کو اور سترہ اگست اٹھاسی کو زیاؤلق جو ہے وہ جہانم واسل ہوا تو یہ یہ حسن مشتبہ اس کے چند چند آخری جو اردو میں اس کا ترجمہ ہے حسن درس کے اردو ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل زیہ اپنے روپ میں زندگی کو حکم امتنائی ہے خوبصورتی دیکھیں زندگی کو اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ تم زندہ نہیں رہو گے اسٹے آرڈر ہے زندگی پر پابند دیئے یہ کہتے ہیں کہ جنرل زیہ اپنے روپ میں زندگی کو حکم امتنائی ہے وہ موت کا دوجہ نام ہے وہ چاندنی سے بیر ہے سورج سے دشمنی ہے وہ کپاس جیسی نرم گداس جوانیوں پر گرے ہوئے پتھروں کا ڈھیر ہے اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا وجود یعنی زیہ اپنے روپ کا اس کا وجود دھرتی پر بکواس ہے اضافی ہے اور آدمیت کے لیے شرم جیسی بات ہے اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اور یہ جو ان کا یہ جو مصرہ تھا کہ وہ کپاس جیسی نرم گداس جوانیوں پر گرے ہوئے پتھروں کا ڈھیر ہے اسی سے ملتی جلتی بات حسن درس کی جو نظم ہے خانم گوگوش کے بارے میں وہ اگر آپ نے پڑھی ہو اور آپ کو یاد ہو تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں خانم گوگوش سے کہ خانم گوگوش تم ایک ایسے وطن کی ہو تم رکاسہ ہو تم گائیکہ ہو لیکن تم ایک ایسے وطن کی ہو جہاں پر جوانی پر قدغنے ہیں جوانی قید میں ہے ایران کا وہ حوالہ دیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جس میں بھرپور ان کا شعور ملتا ہے اچھا جو ان کے تحسب اور عامریت کے خلاف جو ان کی چیزیں ہیں تین مصرے یہ بھی حسن مشتبہ کے ترجمہ ہیں کہتے ہیں کہ تم تو راک کی طرح ہو اپنی قبر کی ایشٹرے میں بے مانی ہو کر گر جاؤ گے تین مصروں میں کیا خوبصورت بات ہے اچھا ان کی وفات پر حسن درس کے جانے پر حسن مشتبہ دوست تھے حسن درس میرے جیسے انہوں نے کہا کہ دوستوں کے دوست تھے لیکن اجنبی نہیں تھے وہ انور شعور کا شعر ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں تو وہ میرے لئے وہ میرے لئے نئے بے شک ہوں لیکن میرے لئے انجانے نہیں تھے کیونکہ وہ تحریروں کے حوالے سے ہم انہیں جانتے تھے تو حسن درس کے جانے کے بعد جو انہوں نے ایک نظم کہی حسن مشتبہ نے وہ میں یہاں پڑھنا چاہوں گا حسن درس سے مخاطب ہیں اور وہ کہتے ہیں تیرے میرے درمیان خاردار باڑے ہیں سرحدیں ہیں ملکوں کی ہر طرف سپاہی ہیں دل تو ایک پرندہ ہے خاردار باڑوں سے روز ان سے علچے ہیں روز ان سے ٹکرائے اپنے زخمی پر لے کر مجھ میں لوٹ آئے ہو زور زور سے دھڑکے اس کے آشیانے پر جیسے برخ کوئی کر کے دل کو کیسے سمجھاؤں دل تو ایک پرندہ ہے تو تو ایک مسافر تھا اپنے اپنے خوابوں کا تجھ کو پار جانا تھا فصلے گل اجڑنا تھی خار ہی تو اگنے تھے تیرے میرے ہاتھوں کو اور ان لکیروں کو سرحدیں بھی ہونا تھا اور ہم فقیروں کو اپنے دل کی دنیا سے دربدر بھی ہونا تھا تیرے میرے خوابوں کو خاک ہی تو ہونا تھا شام کے ان لمحوں کو رات بھی تو ہونا تھا کھیل اس محبت کو مات بھی تو ہونا تھا دل کو کیسے سمجھاؤں دل تو ایک پرندہ ہے تو تو ایک مسافر تھا تجھ کو یار جانا تھا میرے یار جانا تھا یہ ان کی یعنی یہ پڑھ کے اگر دل عبدیدہ نہ ہو جائیں تو کوئی بات ہے تو اس طرح کی چیزیں ان کی شاعری میں دو تین میں مثالیں اور دوں گا کیونکہ وقت کم ہے باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر ان کی نظمیں مختلف شخصیات کے بارے میں نور جہاں کے بارے میں انہوں نے جیسے احمد فراس کے بارے میں انہوں نے کہی نور جہاں کے بارے میں ایک بہت اچھی نظم ہے ان کی اچھا نور جہاں تو خیر فنکارہ تھی جب یہ شانتی نکیتن گئے تو شانتی نکیتن سے انہوں نے جو ایک نظم لکھی اس میں وہ اتنی اچھی انہوں نے وہاں کی اکاسی کی ہے کہ وہاں شانتی نکیتن گئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایک لڑکی سائیکل چلا رہی ہے اور ان کو وہ سائیکل چلانے والی لڑکی چھوکری اچھی لگتی ہے چھوکری اور عورتوں سے ظاہرے وہ عاشق تھے تو بار بار ان کی شائری میں چھوکری ہوں اور عورتوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ سائیکل چلانے والی لڑکی کا ذکر ہے کہ شانتی نکیتن میں وہ لڑکی اتنی اچھی طرح سے سائیکل چلا رہی ہے ایون کھلاڑیوں کے بارے میں یعنی دو نظمیں ان کی اتنی اچھی ہیں ایک تو اسٹیفی گراف اگر جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اسٹیفی گراف جو ہے وہ ایک سینسیشن ہوتی تھی کسی زمانے میں اسٹیفی گراف اور گربرائلیا سباٹینی یہ ٹینس کے کھلاڑی ہوتی تھی اور بڑے نوجوان ان پہ عاشق ہوتے تھے ظاہر ایک کرتوں کیا سکتے تھے لیکن دور بہت تھے تو اس پر اس پر انہوں نے اسٹیفی گراف پہ نظم لکھی ہے زیاؤلق پہ لکھی ہے بھٹو پہ لکھی ہے بنظیر پہ لکھی ہے ایسی لاتاداد نظمیں ہیں ان کی جو ان کے سماجی شعور کی اور مشاعرے کی بھرپور اکاسی کرتی ہیں اور میری آپ سب سے گزارش یہی ہوگی کہ ان کو پلیس کمپارٹمنٹلائز نہ کریں ان کو میٹا فیسیکل یا نوجوانے کو شاعر نہ کہیں ان کو ایک ہما جہد بڑے ہر بڑے شاعر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ڈائمیشنل ہوتا ہے وہ سماج کا شعور رکھتا ہے اور ہماری دانش میں ابھی یہ کنڈیرا کل یا پر سوفوت ہوئے ہیں ملان کنڈیرا تو ان کا ایک کوٹ گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور وہ یہ تھا کہ نوویل جو ہے وہ ہمیں علم علم میں ہمارے اضافہ نہیں کرتا لیکن ہمیں خاص قسم کی ایک دانش دیتا ہے جس سے ہم معاشرے کو سمجھتے ہیں تو یہ میں اس کو نوویل سے آگے شاعری پر عدب اور فنون لطیفہ شاعری ہو پینٹنگ ہو کوئی بھی ہو اس سب پہ یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ ہمارے مجبوری ہماری دانش میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمیں معاشرے کو سمجھنا سکھاتے ہیں تو یہ کردار حسن درست نے بہت بھرپور طریقے سے ادا کیا اور انہوں نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں جن کو ہم بار بار پڑھ کر ہم اپنی دانش میں اضافہ کریں گے ایک میں آخری چیز دو تین چیزیں میں سناؤں گا نہیں کیونکہ وقت کم ہے لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ آپ جیسے ان کی ایک ہے میلو ایک چھوٹی چار چھے مصروں کی سندھی کی نظم ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں میلو جی میلے جی نہ گیاڑی آہے میلے جی نہ پچھاڑی آہے آگے چلتی ہے پانچ چھے مصروں کی یہ بہت اچھی اچھا وجودیت پر ان کی ایگزسٹینشلزم پر وجودی اشتہار آگے چھوٹی سی وہ کہتے ہیں معاف کیجئے میرا سندھی کا تلفظ اچھا نہیں ہے وجودی اشتہار انہیں جے دل جے دل کتھے آہے انہیں جی دید کاتھے آہ انہیں جو سفر کتھے آہے انہیں جی اید کاتھے آہ ہجن جے نہ ہجن جے یعنی to be or not to be ہجن جے نہ ہجن جے ماہیہ کہڑی کتھا آہے حسن ہیہ شائدی تن جو وجودی اشتہار آہے کہ یہ اب یہ اپنی وجودیت کو کیسے انہوں نے چار پانچ ضرور سناؤں گا کنگڑ اب جو اب یہ دیکھیں کنگڑ یہ اس کو مضاہمتی شائری کہلیں عشقیہ شائری کہلیں اب کنگڑ ہے نظم شروع ہوتی ہے ہنہ جی لاش کھے سپہ سالار جے خیمے میں آند ہو گئے ہو جو لوگ سندھی نہیں سمجھتے جو لوگ اس پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے میں اس کی لاش کو سپہ سالار کے خیمے میں شاید لایا گیا آئیں ہنہ جی گھوڑی تے شاہی اسطبل جو دھر کھولے ہو وے ہو اس کی گھوڑی کے لیے شاہی اسطبل کا دھر کھولا گیا مشلو بھرندیوں رہیوں ہنہ جی گہرن گھاون تے آئیں ہنہ جی قیمتی تلوار بنا خون خرابے جے ہنہ جی بھر میں ساری رات ستی رہی ہا پر ہنہ جی ہنہ جی کیسے میں ہنہ جی محبوبہ جو کے ڈھاوے ہو اب کتنی خوبصورت ہے کہ ایک لاش لائی گئی ہے اس کی تلوار رکھ لی گئی ہے اس کی اسطبل میں اس کے گھوڑی گھوڑی کو رکھ لیا گیا ہے لیکن جو حسن درست جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ تلوار پر نہیں اٹھا رہے ہیں گھوڑے پر نہیں اٹھا رہے ہیں حالانکہ گھوڑا ان کا محبوب جانور ہے انہوں نے کئی نظمیں لکھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس جس کی لاش لائی گئی ہے جس سپائی کی اس کا کنگن کہا ہے اب اس میں پورا آپ دیکھیں تو سنسنی دوڑتی ہے کہ اس کا ایک انسانی ایک کیفیت ہے جس کو یہ بیان کرتے ہیں خیر بات بہت ساری کی جا سکتی ہیں وقت کم ہے تو میں یہاں پر رک جاتا ہوں لیکن دیفنیٹلی ہی اس ورث ریڈنگ ورث ریڈنگ اگین بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر صاحب آپ نے حسن درس کی شائری اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حسن کی شائری کو اور اس کی جو موضوع ہیں ان کو فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کہا کہ حسن کے بہت سارے پہلو تھے تو آپ نے یونیورسلزم کی بھی بات کی ہے بہت سارے جیسے خانم گوگوش پہ انہوں نے ایک جو ہے وہ نظم لکھی ہے تو ایک ان کی چھوٹی سی نظم ہے حسن کی شائری جو ہے یونیورسلزم ہے اس میں بہت سارے ایسے موضوعات جو ہیں وہ شامل ہیں اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک نظم ہے ہک شائر جو وطن ہی ہے کیوں ہن جو ہے کیوں ہک شائر جو وطن ہن جو ہے کیوں تو میلان کنڈیرہ کی بات ہوئی ہے یہ کافی ان کا پرانا شہر ہے جب انہوں نے لکھا ہوجن میلان کنڈیرہ جو مات سان تو ملے پراگ جو ہک گھر میں نسے تو جتے کا چک چھوکری کے غیر ملکی سا اگھاڑی آسو تل این کنڈیرہ تم پیرس میں رہی تو زندگی بھی کہن جائے تے آئے ہا جتاں سولزی نیچسن جے ملک بدری جو سورج ابرے تو یا انہا ان کا اگتے جتے محمود درویش چے ڈانانن کھجن ما امے کلسوم جی مٹھی آواز جیڑی ہوا نغمہ سا راہے ہک شائر جو وطن ہن جو ہے کیوں تو ہم بات کر رہے تھے کافی ان کی شائری میں یونیورسلزم ہے جیسے انہوں نے کلندر پہ وہ جاتے تھے ان کے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دھمال ڈالتے تھے تو انہوں نے کلندر کو اتنا انٹرنلائز کیا کہ ان کی جو شائری ہے تو انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا رومی کے ساتھ کونیا مکہ فوارو رومی جو رقصہ آئے ہندل کلندری میں دم دم دمال آئے تو اس کو اس نے کنیکٹ کیا شمس تبریز میں لکھا شمس تبریز جو اکیون وہ بھی ہے اسٹیفی گراف کا آپ نے ذکر کیا رابعہ بسری پہ انہوں نے ایک جو ہے وہ شیر لکھائے جی اے میں ویٹھی جائوں جوڑیاں جی اے میں ویٹھی جائوں جوڑیاں تون کلندر مست کلندر او آشکن جی آشک سائن تنجے تردر بیڑی بوڑیاں بی بی رابعہ بسری تولائے تو یہ بہت سارے ایسے موضوع ہیں یونیورسلزم کے جو انہوں نے اپنی شائری میں استعمال کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم اثر دور میں جس دور میں وہ خود تھے اس دور میں پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا اس کو بھی وہ ڈاکیومنٹ کر رہے تھے اپنی شائری میں تو اب میں گزارش کروں گا ادی گلشن لگاری سے اور وہ خود بھی شائرہ ہیں ان کے خاندان کے ساتھ حسن درس کے جو ہے وہ بڑے قریبی روابت تھے اور ان کے بھائی مذر لگاری جو کہ سندھ کے ایک بہت زبردست جو ہے وہ شائر ہیں اور اسی طرح حسن کی طرح وہ ان کی شائری بھی جو ہے وہ گائی گئی ہے ان کا ایک نظم جو بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی کو جب ملنے نہیں بھٹو سے دیا جا رہا تھا ہواوں نہ روکے ہو ہواوں نہ روکے ہو انہوں نے لکھا تھا اور اس نظم پہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ بین تھا وہ نظم تو ان کے ساتھ ان کا بڑا قریبی روابت رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان سے حسن کی شائری کی بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ سنیں بہت شکریہ میں نے بہت اپنے ساتھیوں سے معزز بیمانوں سے بہت اچھی باتیں حسن کے بارے میں سنی اور بہت ساری باتیں مجھے یاد بھی آئیں اس کے ساتھ اچھا وقت گزرا کافی سال جو اس کی زندگی کے آخری سال تھے یعنی دوہزار آٹھ سے نو دس گیارہ تک وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھا حدراباد میں ہمارا گھر تھا اور وہ ہمارے پاس اچانک کسی ہوا کے جھونکے کی طرح آ جاتا تھا اور پھر بڑھ جاتا اور پھر باتیں شروع ہوتی بارتیں شروع ہوتی پھر وہ شائری سناتا اور ہم بہن بھائی آپس میں لڑتے بھی بہت تھے لیکن اس کی آدش کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور آدش اس کا مرید ہو گیا تھا اور وہ کبھی کبھی آدش کو اٹھا کے لے کر چلا جاتا تھا اپنے پاس اپنے آفس میں یا پھر اپنے ساتھ گاؤں لے جاتا تو میں اس سے لڑتی کہ کیوں میرے بچے کے پیچھے پڑے ہو خود تو تم رولاک ہو ہی لیکن میرے بچے کو بھی تم رولا رہے ہو میرے تو میں نے تو بڑی مشکل سے پا لے ہیں بچے تو مہربانی کرو ان کو اس کو چھوڑ دو لیکن وہ نہیں چھوڑتا تھا اور وہ اس کو لے جاتا تھا اور آج وہ یادیں ہیں باقی رہ گئی ہیں لیکن حسن کے شاعری ہمارے لئے واقعی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور وہ میرے خیال میں ناظر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی اور ادہ حسین جروار نے بھی میرے خیال میں وہ زندگی کا اور محبت کا شاعر تھا اس نے زندگی کے بارے میں زندگی کو سمجھنے کے لئے جس طرح ایک بچہ نہیں ہوتا ہے جس کی آنکھ اچانک کھلتی ہے یا پھر تھوڑا بہت اس کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ دنیا کو حیرت سے دیکھتا ہے ایک بچے کی طرح اس نے حیرت سے دنیا کو دیکھا اور خاص طرح منظروں کو اپنے لوگوں کو اور ان سب کے اوپر اس نے اپنی شاعری میں ایک جس طرح سندھی میں کہتے ہیں کہ بھئی ان کے چطر بنائے اس کی شاعری باقید ہے ایک چطر سالی ہے چطر سالی ہے جس طرح ہم سندھی میں کہتے ہیں اس کی شاعری اکثر مجھے پینٹنگ سے یاد دلاتی ہے اس نے اس طرح نظمیں لکھی ہیں اور شاعری کی ہے کہ اچھے اچھے مصوروں کے شاعر ہیں شاعری جو ہے وہ ہمیں جو نا اس میں ملتی ہے جیسے ہمارے سندھ میں کچھ لوگ ہیں کچھ خاص طرح پر خواتین تھیں انہوں نے یہ بھی الزم لگا کہ حسن کی شاعری فہش ہے اس میں بڑی فہش ہی نظر آتی ہے وہ انسان یعنی عورتوں کے جو آزا ہیں ان کے نام شاعری میں لکھتا ہے تو میرا ان کو جواب ہوتا تھا کہ آپ اگر دنیا کے خوبصورت اور بڑے مصوروں کے چطر دیکھیں یا ان کی پینٹنگز دیکھیں گی دیکھیں تو پھر کیا آپ ان کو بھی فہش کہیں گی تو اس طرح جو شاعری ہے یا جو فن ہے جو آرٹ ہے وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہوتا وہ حقیقت دکھاتا ہے منظر دکھاتا ہے اور لوگوں کو ان کی اکاسی کرتا ہے چیزوں کی منظروں کی اکاسی کرتا ہے اس طرح اس نے اکاسی کی اور وہ زندگی سے بہت محبت کرتا تھا اس نے ہمارے گھر پہ ہی یہ ایک چھوٹی سی نظم کہی تھی کہ زندگی بھلی ایڑی زندگی بھلی ایڑی ٹک جی ریلی جہڑی ماں وچھایاں تونے وے ہی چھو نپو ویڑے چھڑیاں میں اس کو کہتی تھی وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھے شاعروں کی عمریں نہیں ہوتی زیادہ تو میں اس کو کہتی کہ کیوں کن لگا وہ پروین شاکر کو دیکھو وہ کیسے اتنی اچھی شاعر جو تھی وہ حدثے میں چلی گئی میں کہتا تھا کہ تم خامخہ خود کو اس طرح ان میں نہیں ڈالو میں نے کہا فراز کو دیکھو فیض کو دیکھو اور بڑے بڑے شہر خیاض کو دیکھو سب کی اسی اسی سال عمریں رہی ہیں تو تم خود پر مت رکھو کہ تمہاری عمر کم ہوگی لیکن وہ واقعی اسی طرح جس طرح وہ بات کرتا تھا اسی طرح ایک دن ہم اچانک اٹھے تو ہمیں پتا چلا کہ حسن وہ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا یقین نہیں آیا یقین معنی جب میں اس کے گاؤں گئی اس سے آخری جیسے الویدہ کہنے تو وہ اپنے گھر میں ایک چار پائی پر لٹا رکھا تھا اس کو لیکن لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے گا اس میں اتنی زندگی بھری ہوئی تھی وہ اس کی ہر بات میں زندگی سے محبت چھلکتی تھی اس کی شاعری میں زندگی سے محبت چھلکتی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ ایسے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عمریں کم ہوتی ہیں زندگی ان سے بے وفائی کر جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ زندگی میں وہ مسلسل جس طرح تجربے کرنا اس کو پسند تھا وہ خود کو خود رولا کہتا تھا یعنی رولنے والا مسلسل کبھی آپ فون کرتے کہ آج کہاں ہو تو پتہ چلتا کہ وہ بدین گیا کبھی کہ آپ فون کرو تو پھر پتہ چلتا کہ وہ کراچی میں ہے کبھی کسی دوسرے شہر میں کبھی تو یہ نادرن نریاز میں گم رہا ہوتا تھا ایک جگہ وہ نہیں بیٹھتا تھا اس کو اس کی فطرت جو تھی اس کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی ایک جگہ اور میں اکثر جو نا اس کو کہتی تھی جو وہ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے ان سے اس کی جو ہوتی تھی یعنی ایک کنورسیشن ہوتی تھی یا ان سے رابطے ہوتے تھے مختلف لڑکیوں سے تو میں اس کو کہتی تھی ابھی میں ارم کو فون کرتی ہوں تو میں جو نا میں مار کھلواتی ہوں اس سے لیکن وہ کہتا کہ نہیں ارم کو سارا پتہ ہے ارم سے میں کچھ نہیں چپاتا ہوں تو میں یہ حقیقت در حقیقت میں ان عورتوں ان کو ان خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جو چاہے سیاستدان ہوں سیاستدانوں کی بیویاں ہوں یا شاعروں کی بیویاں ہوں ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو کتنے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور کتنا ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور کیسے وہ گزارا کرتی ہیں ایسے لوگوں سے جیسے حسن تھا جو گھر میں تو مشکل سے ہی نظر آتا تھا یعنی کہا وہ اس کو جب جہاں دل چاہا وہ چلا جاتا تھا تو وہ ارم نے اس کو کس طرح ایک ایسے شاعر کو جائنا اس نے ایسا زندگی گزاری اس کے بچوں کو پالا وہ خود بھی شاعر ہے اس کی فیملی بہت ہمارے سندگی بہت بڑی مشہور فیملی ہے عدبی اور اس نے کبھی شکایت نہیں کی کچھ بھی ہو جائے اس نے کبھی شکایت نہیں کی نہ کبھی اس کو اس نے کبھی یہ کہا کہ میرا شوہر کیوں لوگوں سے جا کے ملتا ہے لڑکیوں سے جا کے ملتا ہے اس نے اس کو فل آزادی کے ساتھ انجوائے کرنے دیا کیونکہ اس کے پتہ تھا کہ یہ رکنے والا ہے ہی نہیں وہ ایسے رکنے والے شخصوں میں سے تھا ہی نہیں لیکن اس نے جو تجربے کیے ان کو شائری میں سمویا ہمارے لئے اب وہ خود چلا گیا لیکن اب ہم جب پڑھتے ہیں اس کی شائری ریپیٹیڈلی پڑھتے رہتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس میں کس طرح ہم لوگ ہم عام لوگ جس طرح دیکھتے ہیں اس نے اس طرح منظروں کو نہیں دیکھا دنیا کو نہیں دیکھا اس نے دنیا کو اپنی ایک زاویہ اپنے زاویہ یا نکتے نظر سے دیکھا اور اس کو پھر اپنی شائری میں سمویا دوسری بات جو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو سندھی زبان ہے ہماری اس وقت جو انٹرنیٹ پر زبانوں کو بڑا خطرہ ہے صرف ہماری سندھی زبان کو نہیں ہے اس وقت زبانوں کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جو زبان زبان کے پرانی جو ووکیبلری ہوتی ہے یا حروف ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں وہ مٹ رہے ہیں یا مطروق ہو رہے ہیں لیکن حسن نے اپنی شائری میں وہ ہماری جو سندھی زبان ہے اس کی حسین الفاظ کو اور پیور جو سندھی زبان ہے اس کو اپنی شائری میں محفوظ کیا ہے اس نے یہ ایک کارنما کیا ہے کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں سندھ کے نوجوان حسن کی شائری سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری جو سندھی زبان ہے اس جو دور میں جو کمیونکیشن کا بہت زیادہ دور بڑا دور ہے جس میں زبانیں جو ہیں وہ بہت ایک اس سے گزر رہی ہیں ایک تجربے سے ایک مشکل سے گزر رہی ہیں اس میں حسن کی شائری بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے شاس لطیف سائی نے اپنی زبان کی وجہ سے سندھی زبان کو بچایا تھا اپنی شائری کے ساتھ اسی طرح حسن نے بھی ایک طرح سے سندھی زبان کا تحفظ کیا ہے میرے خیال میں اس نے جو زبان اس میں شائری میں شامل کی ہے اس کے اکثر الفاظ جو ہیں وہ ہمارے پاس ابھی رائج نہیں رہے ہیں لیکن اس کی شائری پڑھ کے ان لفظوں کو ہم دوبارہ زندگی دیتا ہوا محسوس کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عدی گلشن آپ نے حسن کی شائری اور اس کے شخصیت کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا بڑی اچھی ڈسکشن سہر حاصل گفتگو جو ہے اس سیشن میں رہی جس میں ہم نے حسن درس کی شخصیت ان کی شائری کے مختلف پہلو جو ہے ان پہ بات کی اور ہمارے جو ساتھی ایکسپیٹس ہیں ان سے ہم نے سنا ابھی میوزک شروع ہونے والا ہے میں صرف آخری شہر کے ساتھ آج کے پینل ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں این بس ملیا سین این بس ملیا سین جو وچھڑی ویا سین این بس ملیا سین جو وچھڑی ویا سین وچھڑی ونی ونن میں پھوٹا سین کناراب کےی ندن جا رٹھا سین گھٹا میہ بنجی پٹن تے وٹھا سین این بس ملیا سین جو وچھڑی ویا سین تمنا جی آنگر نہ پکڑے سگیا سین پکھن کے اکھن سا نہ جکڑے سگیا سین رگو گمبزن تا نہارے سگیا سین رگو ڈاکڑن تے چڑھی لتھیا سین یہیں بس ملیا سین جو وچڑی ویا سین ہوا گھر اسان جو بہارے کھنی وئی ہوا گھر اسان جو بہارے کھنی وئی رگو بس وحشت سہاروں تھی بیٹھی ندی کے دلی میں وجی کو کھنی ویو ندی کے دلی میں وجی کو کھنی ویو اکیل آئی پہنجو کناروں تھی بیٹھی صفحہ سنج میں پہ چھولیوں چھلیا سین یہیں بس ملیا سین جو وچڑی ویا سین آخری شہر ہے کتابن جو گالیوں کتابن میں آہن مگر موسموں تو گلابن میں آہن سوالا نہ ساہی کھڑن کا دنی جوانیوں تو جملن جوابن میں آہن سوال جواب نہ سمجھی سگیا سین بس این بس ملیا سین جو وچڑی ویا سین تانج وری مہربانی تانج ر بس یکی وظیرانی تانج ر Dank دو کتے آہیں share کتے آہیں آسمان تے چند آہے اے زمین تے گاہ ہوا ہے تُو کتھے آئی تُو کتھے آئی او جانا تُو کتھے آئی تُو کتھے آئی او جانا تُو کتھے آئی تُو بینہ خالی پڑھو آئی تُو بینہ خالی پڑھو آئی پاڑ کے گولیاں کتھے ماں تُو بینہ خالی پڑھو آئی پاڑ کے گولیاں کتھے ماں تُو میں مُن جو سا ہوا ہے تُو کتھے آئی تُو میں مُن جو سا ہوا ہے تُو کتھے آئی ہوا ہوا ہے تُو کتھے آئی تُو کتھے آئی تُو کتھے آئی پر بھرو ہک گوٹھا ہے اور تیوہ ہی دڑا پر بھرو ہک گوٹھا ہے اور تیوہ ہی دڑا بچ میں ہکوا ہوا ہے تُو کتھے آئیں آسمان تے چند آئے اے زمین تے گاہوا ہے تُو کتھے آئیں 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 موسیقی 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 تُو کتھے کتھے آئیں تُو کتھے آئیں ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے کونیاں میں کیسا نہ رہے گھومیاں جو رقص آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے ان پٹ کھے وی چھائے بیڑے سگاں تو آؤں ان پٹ کھے وی چھائے بیڑے سگاں تو آؤں میں خیال جی خدای کھیڑے سگاں تو آؤں بٹیا مہر کو مانوں بیڑے سگاں تو آؤں بٹیا مہر کو مانوں بیڑے سگاں تو آؤں آواز جے اُتھن جی آواز جے اُتھن جی کھے فیط کم آل آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے موں میں ہی آگ جرکی موں مائی کل بڑھو آ موں میں ہی جز پھوٹو آ موں میں ہی کل بڑھو آ موں کے جنیوں محبت موں کے جنیوں محبت محبت کے موں جنیوں آ جگمک جلال آئے جگمک جلال آئے جھر مر جمال آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے مونیا میں کیف وارو رونیہ جو نقص آئے ان دل قلندریہ میں دم 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 آل آئے ان دل کلندری امیر کم 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 آل آئے ان پٹر کھے ویچھائے ویڑے سگا تو آؤں ان پٹر کھے ویچھائے ویڑے سگا تو آؤں میں خیال جی خودائی کھیڑے سگا تو آؤں مٹی امہر کو مانوں مٹی امہر کو مانوں میڑے سگا تو آؤں میڑے سگا تو آؤں آواز جے اتھن جی آواز جے اتھن جی کیفت کم آل آئے ان دل کلندری امیر دم دم کم آل آئے آواز جے اتھن جی پونیاں میں کیف وارو دھومی جو رکس آئے ان دل کلندری امیر کم 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 آل آئے ان دل کلندری امیر دم 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 آل آئے ان دل کلندری امیر دم 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 آل آئے ان دم دم آل آئے دم 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 آل آئے موسیقی 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 ماب کافر بطل اچی تُوہ جو رکھن 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 بطل اچی تُوہ جو رکھن ماب کافر 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 بطل اچی تُوہ جو رکھن